نمشکار دوستو سواگت آپ کا اپنے یوٹیوب چینل پر میں وکاس تمہار جیسا کہ جیدی آپ نے لاسٹ ویڈیوز دیکھ کی ہو ہم نے دو تینی ویڈیوز بنائی تھی ارکی کیڈ کے اوپر ایک ویڈیو میں نے ارکی کیڈ 19 کے اوپر بنائی تھی اس کے اندر ہم نے کچھ اوورویو اور کچھ سیٹنگز کے بارے میں سیکھا تھا اس کے بعد میں نے ارکی کیڈ 21 کے اوپر دو ویڈیوز بنائی تھی جس کے اندر ہم نے ایک سیمپل اور چھوٹا سا فلورپنین کریئٹ کرنا سکھا تھا وہ ایک سیمپل ٹیٹوریل تھے آج کی ہماری اس ویڈیو میں ہم سٹارٹ کریں گے ارکی کیڈ 22 کے اوپر ٹیٹوریلز اور آگے نیکسٹ ہمارے سبھی ٹیٹوریلز جو ہیں ارکی کیڈ 22 کے اوپر ہونے والے ہیں ارکی کیڈ 22 میں نے اس لیے چوز گیا یہ تھوڑا چلنے میں لائٹ ہے اور تھوڑا لیٹسٹ بھی ہو جائے ہم سٹارٹ کریں گے اور ایک بات اور ماک کو دیا سکرین پہ ہے میں نے یہ فلورپلین ہے جو ایک پی انٹریسٹ کئی بار کیا ہوتا جب ہم پروجیکٹ سٹارٹ کرتے ہیں تو بہت ہی کومنٹ آتی ہیں آپ ہمیں فلورپلین پروائیڈ نہیں کرواتے تو میں آپ لوگوں کو ایک ویب سائٹ بتا دیتا ہوں آپ اس ویب سائٹ سے کوئی بھی فلورپلین ڈاؤنلوڈ کر کے اس کے اوپر اپنے پریکٹس کر سکتے ہیں کوئی ضروری نہیں ہے جو میں فلورپلین یوز گھروں ویڈیو میں آپ بھی وہی کریں آپ کسی اور فلورپلین پہ بھی جو ہے اپنے پریکٹس کر سکتے ہیں آپ اپنے فون کے اندر اپلیکیشن ڈال سکتے ہیں آپ اس کو کمپیوٹر میں بھول سکتے ہیں پی انٹریسٹ کے نام سے ایک اپلیکیشن ہے جو انڈرویڈ میں اور ایپ سٹور پہ بھی آپ کو مل جائے گی اپل میں بھی آپ وہ اپلیکیشن ڈالوڈ کر لیں اور اس کے اندر آپ کو سبھی پرکار کے فلورپلین اور کافی آئیڈیاز مل جائیں گے میں بھی کافی آئیڈیاز اسی اپلیکیشن سے لیتا ہوں آج ہم نے یہ فلورپلین وہاں سے ڈالوڈ کیا ہے اور ہم اس کو پریکٹس کے روپ میں یوز کریں گے اس کو ہم امپورٹ کریں گے اور اسی کے اوپر ہم فلورپلین بلائیں گے اور ہمارے سارے کیمپلیٹ شکو ہوگا ایک پروچیکٹ یہ چو کئی ایک بیسک کورس ہوگا ہمارے آرکی کا آیڈگا جسے ہم بیسک کے بارے میں سیکس کریں گے تو چلیں گ sue کائز زیادہ ٹائم ویسٹ نہیں کرتے اور سٹارٹ کرتے ہیں ہمارا آج کا یہ تٹوریل ویڈیو تو گائز تو سٹارٹ کرتے ہیں ہمارا آج کا تٹوریل ویڈیو یہ ہمارا پہلا تٹوریل ویڈیو بہترین کوارکی قرم ہو سکتا ہے جس میں دیکھیں گے اور جب میں پچھلی ویڈیو میں بھی سن ہے 672 باقی سب کمانڈ سبھی سیم کام کریں گے ایسے ہی ہوگا سب سے پہلے ہم کلور پرین کو امپورٹ کریں گے اس کے لئے کیا کرنا ہوگا یہاں پہ رائٹ کورنر میں آپ کو یہ آئیکن ملے گا سٹوریز کا آپ کو اس کے اندر جانا ہے نیچے جا کے آپ کو ایک اپس ملے گا یہاں پہ ورک سیٹ کا اور اس کے بعد آپ اس پر رائٹ کلک کر کے سمپلی نیو انڈیپینڈنڈ سیٹ آپ کو یہاں پہ کرنی ہے تو ہم کر لیتے ہیں اور اس سیٹ کا آپ نیم رکھ سکتے ہیں جیسے میں اس کو پلور پلین یا آپ اس کو ریفرینس ایمیز کے نام سے بھی آپ اس کو کر سکتے ہیں میں اس کو پلور پلین کے نام سے سیو کر لیتا ہوں ہمیں ایک جو ہے ورک سیٹ کرنی ہوگی یہاں پہ ہم اس کو کریٹ کر لیتے ہیں یہ دیکھیں ہمارا یہاں پہ ایک ورک سیٹ ہمارے کریٹ ہو گئی ہے اس کے بعد فلور پلین کو امپورٹ کرنے کے لیے سمپلی آپ کو یہاں پہ ایک ڈرائنگ کا ٹول ملے گا آپ کو اس کے اوپر آپ کو کلک کرنا ہوا یہ دیکھیں یہ نیچے ہے یہ تھوڑا نیچے چلا گیا ہم اوپر کر دیکھتا ہوں اس کو یہ دیکھیں یا اس کو ہم تھوڑا ایکسپینڈ بھی کر سکتے ہیں ٹول کو اس طرح سے باقی ہمیں میاں اچھے سے دیکھائے دیں یہ دیکھیں ہمارا کرا دیتا ہوں یہاں پہ آپ کو درائنگ ٹول ملے گا آپ کو درائنگ ٹول کو پہر یہاں پہ کلک کرنا ہوا zo جتک آپ یہاں پہ کلک نہ ہی کریں گے آپ لوے پہلے کو امپورٹ نہیں کر پائیں گے اس کے بعد آپ کو یہاں پی ایک چڑٹا سا ڈھوڈکی نسان آپ کو یہاں پہ دیکھائی دے رہ آ جے pratik یہاں پہ جو یہ نسان ہے اس کے اوپری جب یہ رائٹ کا نشان بن جائے گا تو اس کو کلک کرنا آپ کو اور آپ کی جو ہے وینڈو اوپن ہو جائے گی اس کے بعد آپ نے جہاں پہ بھی کمپیوٹر میں فلورپلین سیو کیا ہے یا ہی کلورپلین ایمیز آپ یہاں سے کسی بھی ٹائپ پہ فلورپلین ایمپورٹ کر سکتے ہیں چاہے وہ jpg فائل ہو یا pdf فائل ہو یا پھر ادھر ٹائپ فائل ہو جو اس کے اندر سپورٹڈ ہوتی ہے آپ کی کا اندر تو آپ اس کو یہاں سے ایمپورٹ کر سکتے ہیں تو میں ایمپورٹ کر لیتے ہیں اس کے بعد یہ دیکھئے اس طریقے سے ہمارا پلورپلین جو ہے اور کے اندر ہم ایمپورٹ کر سکتے ہیں یہ تو سب سے پہلا سٹیپ تھا ہمارا اب جو ہمارا نیکسٹ سٹیپ ہے جو بڑا ہی پونٹٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں دیکھنا ہے چیک کرنا ہے کہ جو یہ ہم نے پلورپلین جو ہم نے یہاں پہ ایمپورٹ کیا ہے اس کی سکیل جو ہے ایجیکٹ یعنی کی ایک ہے یا نہیں جیسے کی آپ کو ڈسپیلی بھی دھائی دی رہا ہوا کی اس کی جو چوڑائی ہے ہمارا پلورپلین یہ تھرٹی پائیو فیٹ ہے تو ہم اس کو چیک کریں گے لیکن اس کو چیک کرنے سے پہلے اور پروجیکٹ سٹارٹ کرنے سے پہلے جیسے کہ میں باقی سوفٹرز کے اندر بدا ہوں آپ کو اپنی یونٹس کو سٹ کرنا ہوا جیسے ہمارے پلورپلین فیٹ کے اندر تو ہمارے یونٹس کو فیٹ اور انچیز میں کریں گے اس کے لئے میں نے پیسلی ویڈیو جنتا ہے باقی میں دوبارہ سے پھر آپ کو دیا جاتے ہیں ہمارا اس کے لئے سیمپل ہم یہاں سے آپس میں جائیں گے اور اس کے بعد پروجیکٹ پریفرینس کے اندر جائیں گے اور یہاں سے ہم ورکنگ انٹ کے اوپر کلک کریں گے اور یہاں سے یہ دیکھیں ہماری ورکنگ انٹس جو ہے بیلی میٹر کے اندر ہے تو سب سے پہلے ہمیں سٹارٹ کرنے سے پہلے ہماری یونٹس کو سیٹ کرنا ہوا اس کو ہم پھر ٹرینڈ ڈیسی مل انچیز کے اندر کر لیتے ہیں باقی سب سیم رہنے دیتے ہیں لے آؤٹ یونٹ بھی ہم یہاں سے چینج کر سکتے ہیں یہاں سے ٹرینڈ ڈیسی مل انچیز کر دیتے ہیں اس کے بعد ہم اپکے بھی کلک کریں گے اس کے بعد پھر سے ہم اوپسن میں جائیں گے پروجیکٹ پریفرینس میں جائیں گے اور یہاں سے ہم ڈیمنٹس کی بھی چینج کریں گے ڈیمنٹس ڈیمنٹس کو بھی ہم ٹرینڈ ڈیسی مل انچیز کے اندر رکھیں گے پھر بعد سیمپلی اوپکے پہ ہم کلک کر دیں گے تو یہ تھا ہمارا اگلا کام اب جو اس سے اگلا کام ہے ہم اس کو چیک کریں گے میجر میٹ کریں گے پلوپلین کو ایک پیٹ ہے اس کے لیے سیمپلی آپ یہاں سے یہ دیکھئے میجر کو اپسن ہے یہاں پہ یا کی ووڈ سے سائد ایم پریس کرنے سے آ جائے گا جیسا کہ ہم سکیٹس میں کی ووڈ سے ڈائریکٹ آپ ایم پریس کر سکتے ہیں دیکھیں یہاں پہ اس کو ہم میجر میٹ کریں گے دیکھیں اس کو میجر کرتے ہیں تھوڑا میں زوم کر کے دکھاتا ہوں تاکہ آپ کو اور اچھے سمجھ رہے یہ دیکھیں یہاں سے ایمیج میں دیکھیں یہاں سے لیکن یہاں 35 فیٹ ہے ڈیمنٹس ہوں ہم اس کو یہاں سے میجر کریں گے یہ دیکھیں گا یہ بہت بڑا ہے یہ سکسٹی فیٹ پوائنٹ سیون انچ تیار آئیں اس کا مطلب یہ ہمارا پروپین سائز سے کافی بڑا ہے تو ہم اس سائز کو یہاں اس کو ری سائز کریں گے تو نیکسٹ ورک ہمارا یہ ہی ہے کہ ہم اس کو کس طرح سے ری سائز کریں گے تو اس کے لئے سمپلی ہے سب سے پہلے ہم کیا کریں گے یہاں سے ہمارا جوہر سیلیکٹ وار ٹول لیں گے اس کے بعد سمپلی ایک بار میں اس کو زوم کر لیتا ہوں ساتھیہ کو اٹھ سیلیکٹ کر لیں گے اس طرح سے یہ دیکھیں جیسے ہی ہم اس کو سیلیکٹ کریں گے ہمارا پروپین اس طرح سے گرین ہو جائے گا اب ہم اس کو دوہر ری سائز کیسے کر سکتے ہیں اس کا ایک ٹول ہے یہ دیکھیں یہاں پہ آپ کو ایک option ملے گا ری سائز یا کنٹرول پلیس کے آپ پریس کر سکتے ہیں دیکھیں دوبارہ تھے کہ یہاں پہ ٹول ہے ری سائز کا یا آپ دیکٹ کی بوڈ سے کنٹرول پلس کے پریس کریں گے تو یہ ونڈو آپ کی یہاں پہ اپن ہوگی ری سائز کی اور یہ آپ کو دھیان درخنا ہے کہ یہاں پہ یہ دیکھیں ڈیفائن گرافیکلی یہ یہاں پہ چیک ہونا ساہیے یہ یہ دیکھیں یہاں پہ یہ ایسے نہیں ہونا تھی یہاں پہ چیک ہونا تھی اس کے بعد سمپلی آپ کو کلک کریں گے اور اس کے بعد کچھ نہیں کرنا جیسے یہ ہمارے لائن ہے ہم یہاں سے سٹارٹ کریں گے اور یہاں تک اس پہ ہم یہاں پہ کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد یہاں پہ ہم کی بوڈ سے ٹائپ کریں گے ڈائریکٹ سٹی پائیو ٹیٹ اور اس کے بعد سمپلی ہم اینٹر پریس کریں گے اور یہ دیکھیں ہمارا فلور پلان ری سائز ہو گیا ہے اب ہم پھر سے چیک کریں گے ہمارے فلور پلان کے لیندھ ایک کولیٹ ہوئی یا نہیں سائز جو ہے یعنی کہ یہ ری سائز ہوا یا نہیں پھر سے ہم میزرمنٹ ٹول کے لیے کی بوڈ سے ایم پریس کریں گے اور دوبارہ سے چیک کرتے ہیں یہ دیکھیں گائز اب جو ہے ہمارا جو سائز ہے بلکل ایک کولیٹ ہے تھرٹی پائیو ٹیٹ تو گائز اس طرح سے سب سے پہلے آپ کو فلور پلان کو کر لینا ہے اس کے بعد اس طرح سے اس کو ہم ری سائز کر لیں گے اس کی ڈیمینشن کو کر لیں گے یا اس کو ایک کر لیں گے آپ جیسا سمجھیں ٹیک اس پرکار جیسے ہم نے صرف ایک ڈیمینشن کو لیا تھا اسی پرکار ہم باقی کی ڈیمینشن کو بھی چاہے تو چیک کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ بھی ہمارا بلکل ایک ہے دیکھیں تو گائز یہ تھا ہمارا نیکسٹ ورک اب اس سے جو اگلا ورک ہے جو بڑا ایمپورٹنٹ ہے اس سے آگے ہم اس کے اوپر جو ہے وولز کو کریٹ کرنا سٹارٹ کریں گے لیکن اس سے پہلے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارا پلوٹ پلان کے اندر جو وولز ہیں ان کی ٹھیکنیس کتنی ہے تاکہ ہم اس کو سیٹ کرتے ہیں اس کے لئے بھی سیمپلی آپ کو زوم کر لینا ہے اپنے پلوٹ پلان کو یہ دیکھیں کمپلیٹ ہوس اس کے آپ جتنا زوم کر لیجئے زیادہ زوم مت کی جائے گا کیونکہ ایمیز کٹ جائے گی تو جتنا آپ کو اچھے سمجھنا ہے آپ اس کو زوم کر لینا ہے اس کے بعد فکر سے ہم میزر میں ٹوب لیں گے اور آپ کو جو وولز ہے وول کی ٹھیکنیس چیک کرنی ہے اس طرح سے یہ دیکھیں یہ ایکٹو ریٹ تو اس کی ٹھیکنیس ہے نائن انچ ہے وول کی ٹھیک ہے تو اسی پرکار ہم انٹیریر وول کی بھی چیک کر لیں گے دیکھیں یہ ہماری 5 inch ہے یعنی 4 inch کی وول ہوتی ہے لیکن وہ 5 یا 4 inch کے قریبے ہوتی ہیں یا کئی وار ہم 6 inch کی بھی رہ لیتے تو یہ 5 inch کی ہے تو اس طرح سے ہمیں پتا چل گیا ہے گائیس کی ہمارے فلور پلان کا ہم نے جو ہے ڈیمنٹسین ایک کر لی ہے اور ہمیں وال کی ٹھیکنیس اٹھتا سلجیسے نیکسٹ دو سٹیپ ہے ہم وال کی سیٹنگز کریں گے وال کی ٹھیکنیس کی تو ہم یہاں بھی آ جاتے ہیں جیسا کہ جیدی آپ کو نظر آ رہا ہو تو ہمیں یہاں پہ فلور پلان ابھی بھی working area ہے نظر نہیں آ رہا تو وہ کیسے آئے گا وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہاں پہ آپ کو ایک option ملے گا یہ دیکھیں ریس کا اس کو آپ کو یہاں سے کون کرنا ہو سب سے پہلے تو اس کے بعد اس ایرو کے نسان پہ کلک کریں اور یہاں سے ہم چونز ریفرینس کریں گے جو ہم ریفرینس کے لیے floor plan use کر رہے ہیں یعنی جو floor plan image ہے اس کو ہم یہاں سے select کریں گے browse for trash reference اس کے اوپر ہم کلک کریں گے تو simply آپ کے پاس یہاں پہ window open ہو جائے گی تو سیم وہی window ہوگی جو ہماری یہاں پہ ہے ابھی یہ open نہیں ہوگی کیونکہ یہاں پہ اپن ہے تو simply ہم نے جو worksheet create کی تھی یہ دیکھیں ہم نے اس worksheet کو یہاں سے click کر کے okay کر دینا ہے تو یہ دیکھیں یہ ہمارا floor plan جو ہے یہاں پہ آ جائے گا لیکن یہ ہمارا floor plan جو ہے ہمارے working area میں نہیں ہے تو اس کو ہم drag کر کے اس کے اندر لے گائیں گے اس کا بھی option ہے simply آپ یہاں پہ click کریں گے تو یہاں پہ آپ کو یہ دیکھیں drag reference کا آپ کو ایک option ملے گا اس پہ آپ کو click کرنا ہے اور simply اس کو یہاں سے drag کر کے اس کے جو ہے center میں ہمارے لے آنا ہے یہ دیکھیں گا اس طرح سے اس floor plan کو ہم working area کے اندر لے کے آ سکتے ہیں وہ بہت ہی settings ہیں اس کے بارے میں وہ آگے آگے آپ سیکھتے رہیں گے تو final setting رہ جاتی ہیں ہماری projective start کرنے سے پہلے ساری settings ہو گئی ہیں ہم wall کی setting کرنے ہیں تو simply ہم یہاں سے wall tool ہے اسے click کریں گے اور یہاں سے ہم جو ہے setting dialogue کا option ہے wall کا اس کے اوپر ہم click کریں گے تو ہماری wall کی جو ہے یہ دیکھیں settings open ہو جائیں گے ابھی اس کے اندر report settings اور default settings کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں one feet دو ہے اس کی thickness ہے wall کی اور جو height ہے 9 feet 10 inch ہے height ٹھیک ہے height کو ہم نہیں height اتنی ہی رہنے دیتے ہیں ہمیں thickness change کرنی ہے اس کے لیے یہاں سے ہمیں simple wall select کرنی ہوگی یہاں سے یہاں سے ہم اس کی thickness رکل دیتے ہیں 9 inch جو کی ہمارے floor plan کی ہے تو یہاں سے ہم thickness change کر سکتے ہیں اور ہم ہماری wall کا color بھی یہاں سے set کر لیں گے یہ دیکھیں اس کے لیے ہم یہاں سے model میں آئیں گے model میں آنے کے بعد ہم تین اوپ اس طرح سے select کر لیں گے اور یہاں سے ان کو joint کر دیں گے آپ اس میں اور پھر یہاں سے ہم ہماری wall کا جو color ہے white رکھیں گے یہ دیکھیں white رکھیں ڈاکی clear ڈہائی دے تو یہاں سے ہم آئیں اس کے بعد اوکے پہ ہم press کر دیں گے یہ ہماری wall کی setting ہو گئے ڈھائی guys اور سب سے پہلے ڈھائی ڈھی وال create کر Engے تو ہم start کرتے ہیں وال create آپ دو طریقوں سے کر سکتے ہیں ایک ہے پولگنی سے اور ایک ریٹ لائٹس یہ دیکھیں یہاں پہ آپ تھوڑی دیر آپ کو کلک کرنا پڑے گا یہ دیکھیں اگر آپ ایک بار کلک کریں گے تو یہ اپن نہیں ہو ایس طرح تو آپ کو دو سیکنڈ کلک کرنا ہے تو اپن ہو جائے گا یہ دیکھیں سب سے پہلا اپسن ہے یہ دیکھیں اس کو سیلیکٹ کرتے ہیں تو ہم آپ کو اگر دھارن کے طور پر سائیڈ میں ایک بول بنا کر دیا جاتا ہوں یہ دیکھیں پہلے اپسن کو سیلیکٹ کریں گے تو ہم سب یہ دیکھیں صرف وہ ہمارے کریٹ ہوئی اور دوبارہ کلک کریں گے تو یہ دیکھیں ہمارا ٹول ایک بار ہی وہ گریٹ کرے گا لیکن اس سے جو اگلہ اپسن ہے یہ ہی ہمیں یوز کرنا ہے سب سے زیادہ یہ پولو گونی اپسن ہے ہم اس کو سیلیکٹ کریں گے تو اس کا کیا فائدہ ہے یہ دیکھیں اب ہم نے بول بنانا سٹارٹ کی اور اب ہم بول بنانا اس طرح رکھ سکتے ہیں کسی بھی سائیڈ یہ دیکھیں ڈبل کلک سے ہم اس کو اس کو بہر آسکتے ہیں تو میں اس کو ہی بار کنٹرول جی کر دیتا ہوں تو آپ کو پروڈیکٹ سٹارٹ کرنے کے لیے بیچوال اپسن کو سیلیکٹ کرنا ہے ہاں یدھی آپ کو سپیزی بھائی کوئی ریکٹ ٹائنگل روم پریٹ کرنا تو آپ یہ اپسن بھی سیلیکٹ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے آپ ایک سائز دے کے روم پریٹ کر سکتے ہیں ان خلال کے لیے ہمیں یہاں سے اس اپسن کو اپسن کو یہاں سے سیلیکٹ کرنا ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں والس کو فریٹ کرنا simply آپ کو یہاں سے زوم کر لینا اپنے پلان کو اور والس بنانے سٹارٹ کر دینی ہے تو ہم سٹارٹ کر لیتے ہیں تو ہم سٹارٹ کرتے ہی یہاں سے یا ہم اس کو اندر سے سٹارٹ کر سکتے ہیں ایک چیز اور ہے یہ دیکھیں یہ جو فیس ہے یہ یہاں پہ آؤٹسائیڈ ہونا چاہیے یا آپ اپنی مرضی سے بھی ٹک سکتے ہیں ہم اور زوم کرتا ہوں میں اس کو اندر سے سٹارٹ کرتا ہوں تو یہ دیکھیں جیسے وال یہ باہر کی طرف جا رہی ہے ہم نے کونر سے سٹارٹ کیا تو اس کو اندر کی طرف آپ کیسے کریں گے یہاں پہ آپ کو ایک option ملے گا یہ دیکھیں reference line location reference line وہ ہے یہ دیکھیں جو ہماری جو یہ زیادہ dark line موٹی line یہ ہماری والگی reference line ہے یہاں سے ہم اس کو change کر سکتے ہیں کلک کریں یہ دیکھیں اب یہ ٹھیک ہے ہماری reference line ہے تو باہر کی طرف ہے تو اس طرح سے ہم والد create کرنا سٹارٹ کرتے ہیں جیسے یہ دیکھیں دیکھیں یہ صرف یہیں تک ہے تو میں اس کو double click سے close کر دیتا ہوں escape کرتا ہوں ایک بار پیسے والٹول لیں گے اور اب کی بار ہم یہاں سے start کریں گے یہاں پہ یہ ایک window ہے تو ہم بعد میں لگا لیں گے اس طرح سے پلان کو اچھے سے زوم کر کے تاکہ آپ کو ہر پوائنٹ اچھے سے نظر آئے یہ دیکھیں اچھے طریقے زوم کر کے پلان کو پھر آپ کو والگریٹ کرنی ہے تاکہ آپ جو پروڈیکٹ بنائیں اس میں اچھے کلیرٹی آئے اور آپ کو بھی حسے سے سمجھ میں آئے یہ دیکھیں اب ایک بات ہے گائز میں آپ کو بتا جاتا ہوں میں جو چیز ہے جیسے کی ہماری وال ہے یہاں پہ اس کو ہم تھوڑی دیر یہاں پہ رکھنا ہوا یہ دیکھیں تو آپ کو ریفرینس مل جائے گی جیسے کہ باقی سوفٹر میں ہوتا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ آپ کو ریفرینس مل گئی ہے تو آپ یہاں پہ کلک کریں گے اس کے بعد سمپلی ہم اس کون مر پہ لاغے ڈبل کرتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ ہماری exterior وال جو ہے complete ہو گئی ہے آپ چاہے تو اسے 3D میں بھی دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو 3D کا اپس نہیں ملے گا یہ دیکھیں اور کی بور سے پو پریس کریں گے تو سنپلی اور بیٹ ٹول لے سکتے ہیں باقی سوفٹر کی طرح ہے یہ دیکھیں اس طرح سے یہ ہماری exterior وال جو ہے complete ہو گئی ہے یہ دیکھیں میں نے سبھی وال کا color white اس لئے رکھتا تاکہ clarity آئے ہمارے project میں واپس سے ہم ground floor کرتے ہیں اس کے بعد ہم interior wall کو بنائیں گے اور اس کے لئے ہمیں سب سے wireless setting change کرنے ہوئی پھر سے ہم ہماری wall کے tool کے جو setting ہے wall کی اس کو open کریں گے اور یہاں سے thickness change کریں گے وال کی اب کی بار ہم 5 inch رکھیں گے thickness اس کے بعد simply ok press کر دیں باقی سب کچھ ایسے ہی رکھنا ہے تو اب ہم interior wall کو بنانا start کرتے ہیں بائی یہاں سے wall tool select ہونا چاہیے یہاں سے اندر سے پکڑتے ہیں اور یہاں سے اس کو ملا دیتے ہیں یہاں پہ ہم جو ہے وہ بھی use کر سکتے ہیں میں ایک بار control z کر دیتا ہوں escape کر دیتا ہوں control z کرتے ہیں یہاں سے آپ کو جدی ایک ایک وال بنا نہیں ہے تو آپ یہ option select کر سکتے ہیں اور یہاں سے کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے یہ وال بن گئی اس کے بعد ہم یہ وال بنانا لیتے ہیں اس کے بعد simply ہم یہ وال بنانا لیتے ہیں اس سے ہم یہاں سے change کر سکتے ہیں reference اس کے بعد simply یہ وال یہاں پہ بھی وال کریٹ کر دیتا ہوں یہاں سے change کر لیں گے reference اس طرح ایک ایک کر کے آپ وال بنا سکتے ہیں اس طرح سے آپ بڑی ہی آسانی سے سیمپل طریقے سے کوئی بھی سوفٹر کمپیوٹر کا کوئی بھی کسی بھی طرح کا سوفٹر ہو اس کو سیکھنا بھی مشکل نہیں ہے یہ جس کو صحیح طریقے سے سیکھا جائے آپ یہ دیکھیں ٹینتھ پاس ہیں تو ابھی آپ اچھے سے اچھا بڑے سے بڑھا سوفٹر آسانی سے چیک سکتے ہیں guys یہ میرا experience ہے باقی تو میں جانتا نہیں جاتا لیکن میں نے کافی سوفٹر سیکھیں ہیں youtube سے یہ دیکھیں یہاں پہ بھی ہم یہاں پہ نیچے ایک ٹویلٹ ہے اس سے پہلے ہمیں سٹیرز جب ہم لگائیں گے تو اس کے بعد ہمیں یہ ٹویلٹ کر لیں گے تو یہ جو ہے ہمارا لاسٹ ہے یہ رہی جاتا لاسٹ وول لیکن یہ اوپن ہے بیچ سے تو ہم اوپن رکھیں گے اس کو تو زوم پر لیتے تھوڑا اور اس کورنر سے لیتے ہیں ہماری جو ہے کمپلیٹ ہو گئی ہے جو ہے انٹیریر اور ایکسٹیریر بول کمپلیٹ ہو سکی ہیں تو گائز آج کے لیے اتنا ہی زیادہ ویڈیو لمبا نہیں بنا سکتے ہیں یہ یہاں پہ رہ گئی ہیں ایک بار ان کو بنا دیتے ہیں کمپلیٹ کر دیتے ہیں جانے سے پہلے پیس سے ہم یہاں سے چینج کریں گے وال کی تکنیس نائن انچ رکھیں گے اوکی پر پریس کریں گے وال ٹول لیں گے ہم یہاں سے یہ وال بھی ہم کریٹ کر لیں گے یہ دیکھیں یہ وال بھی ہو سکتے ہیں گائز اور یہ پیلر بھی ہو سکتے ہیں یہ یہاں پہ ہمارے مین انٹری ہے یہ ایکسٹیز وال ہے یہ ہم بعد میں کریٹ کریں گے باقی ہمارا پلور پین جو ہے کنکلیٹ ہو سکا ہے یہ دیکھیں 3D کے اندر بھی دیکھ سکتے ہیں اوہ گائز یہ تھا ہمارا آج کا ٹونٹی ٹو یعنی کہ آرکی کیٹ ٹونٹی ٹو کا فرسٹ ٹیٹوریل بگنرز کے لیے جو بلکل فریسر ہیں تو یہ ہمارا فرسٹ پار تھا نیکسٹ پارٹ میں ہم اگلے پارٹ میں ہماری نیکسٹ ویڈیو میں ہماری نیکسٹ ویڈیو میں کریں گا ہماری نیکسٹ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور آپ چینل پر نئے ہیں تو پلیچ چینل کو سبسکرائب کر لیں ہم ایسے ہی ہیں جو پیسنا ٹیٹوریل ویڈیوز داناتے رہتے ہیں وڈالتے رہتے ہیں نچانی ہوئے تو آئی زیادہ کیلئے اتنا ہے آپ سے عزت آتا ہوں جائے ہند وندہ مطلب